قاتلوہم یعذبہم اللہ بی ایدیکم ویخزہم ویان ادنان بھئی جادو کی وجہ سے مختلف مسائل کا بننا یہ ممکن ہے اور جادو کی وجہ سے یعنی کوئی بیماری بنتی ہے یا کوئی بیماری لگتی ہے کوئی انسان کو کسی بھی حد تک بیماری اثر انداز ہو سکتی ہے لیکن ہمارے ہاں جو آپ نے ایک تو بیماریوں کا ذکر کی ہے یا کیفیات کا ذکر کی ہے ہمارے ہاں یہ بڑی پرابلم چل رہی سر کا درد کرنا جسم کا بھاری ہو جانا جسم کا نڈھال ہو جانا اور سانس کا پھولنا گھبراہت ہونا یہ ایک دو پرابلم ایسی ہیں جس کو ہر بندہ جادو جنات کہتا ہے مانتا ہے سمجھتا ہے بلترین صدقہ اجاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں پیچ گو لائک کریں قرآن سے روحانی علاج عموماً یہ پرابلمز ٹیسٹوں میں نہیں گیا اب بندہ کرتا ہے میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں اس نے میرے اسی جی تک کی ہے میرے ٹیسٹ کیے ہیں میرا سارا کچھ کی ہے میری شوگر نہیں تھی میرا پلڈ پریشر نارمل تھا میرا یہ تھا وہ تھا اب وہ کنفرم کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ جادو ہے میں اسی سے ڈینائر نہیں کرتا کہ جادو کے وجہ سے ایسے نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے لیکن میرے تجربے میں جو زیادہ نائنٹی پرسنٹ مسئلے آئے ہیں وہ اس طرح کے آئے ہیں جو آپ کے سوال کے مطابق میں اس کے جواب میں بتا رہا ہوں کہ میری تجربے میں جو مسئلے میں نے فیسٹ کیے ہیں وہ اس طرح کے آئے ہیں کہ میں نے مریض کو چیک کیا اس کو نورملی چھوٹا سا مسئلہ نکلا سٹمک ایشوز اس کو نکلا یا اس کو کوئی اور سر کے درد کی کوئی اور وجہ نکلی کوئی نظر کی وجہ سے نکلا کچھ بھی زیادہ تر سٹمک ایشوز کی وجہ سے اب اس کی وجہ سے جب ایسی جیٹی وغیرہ بڑھتی ہے جب اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کے انسان کی پوری بوڈی ایفیکٹ ٹریڈ ہوتی ہے گبرانہ وغیرہ یہ سارے معلومات گبرہت اور سانس اور یہ سر کا درد اور کھچاؤ اب یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے اب بندہ کہتا ہے جی میں نے ٹیسٹ کروا لی ہیں لیکن مجھے فرق نہیں پڑھ رہا اور جادو ہے مجھے کنفرم کر کے بیٹھا ہوتا ہے اچھا پہلے نہیں ہوتا اس پر جادو جب وہ کہہ 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 خود جادو کر لیتا ہے آپ جب جادو کو بار بار بلہم کرتے ہیں جنات کو بار بار بلہم کرتے ہیں یہ ایک طرح سے ان کو دروازہ کھول کے دعوت دینے والی بات ہے کہ آجو میں اپنا دروازہ کھول رہا ہوں اندر داخل ہو جو میرے ایک طرح سے اپنے اوپر میں کہتا ہوں اپنے اوپر خود جادو کروانے والی بات کہ جب ہم بلہم دیتے ہیں کسی چیز کو اور وہ بار بار جو ہے ہم اس کو کرتے ہیں کہ یہ جادو کی وجہ سے ہے تو وہ جادو نہ بھی ہو وہ جادو ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کو طاقت ملتی جب اس کو بلہم کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں ان سے نکلنا ہے اگر ہم ان سے نہیں نکلیں گے تو شیطان تو ہمیں کنٹرول کر لے اور جب ہم جادو کو ہی منصوب کریں گے تو شیطان تو ہمیں جو ہے وہ جادو کر دے گا اور ہم پر مسلط ہو جائے گا کیوں کیونکہ یہ تو میرے سے ڈھتے بڑے ہیں کیونکہ یہ تو جو ہے ہر چیز کو میرے اوپر ڈال رہے ہیں میں نے کام کیا بھی نہیں پھر بھی مجھے کہہ رہے ہیں تو وہ تو ایسے چھوڑا ہو جائے گا میں ایسے چھوڑا ہو جاتا ہے جیسے ایک اجرہ ہے ایک کمرہ ہے اس طرح اتنا موٹا ہو جاتا ہے جب تم اس کی طرح منصوب کرتے ہو تو جب اس کی نہیں مانتے وہ ظلیل جوتا ہے سکڑ جاتا ہے جیسے مکھی ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے تجربے میں اس طرح کی بیماری اس طرح کے مسائل بہت کم آئے ہیں ہاں میجر بیماریاں بساوقات نکلی ہیں جادو کی وجہ سے اور ان میں آنکھوں کا آنکھوں کی بینائی چلے جانا اور اسی طرح کوئی بہت جو ہے وہ آگے تک کی بیماری ہیں بہت بڑے بڑے مسائل وہ بن سکتے ہیں میں اس چیز کو وہ نہیں کرتا لیکن میں ہی کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر جو چیز چل گئی ہے عام روش کو ختم کرنے کی یہ میری کوشش ہے کہ لوگوں کے ذہن سے یہ چیز کو نکالا جائے کہ میرے بھائی ہر چیز جادو جن نہیں ہوتی آپ اس چیز سے نکلے جب آپ اس چیز سے نکلے گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اور ساتھ میں دوسرا میڈیکلی ٹریٹمنٹ بھی چلائے میں نے آج تک کسی کو منع نہیں کیا کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں کروانا کیونکہ یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں جس طریقے سے دعائی کو بنایا جاتا تھا وہ ہنڈیا چولے پہ رکھ کے اس کو پکایا جاتا تھا جو بھی طریقہ کارتا ہے تو سیدہ عائشہ فرماتی جب ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو ہماری دعائی بنانے والی وہ ہنڈیا جو ہوتی تو چولے پہ ہوتی تھی تو بتانے کا مقصد یہ کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے میڈیسن کھانا یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ پر توقع نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ کا گھٹنا باندھ کہ اس کو چھوڑو باڑے میں ایسے ہی نہیں چھوڑ دو کہ اللہ کے سپرد میں خیتوں میں چھوڑ کے ہوں اللہ کے سپرد میں منع فرمائے ایسے چیز تو پتا چلا کہ اپنا حل کر کے پھر اللہ کے سپرد کرو اپنا میڈیکلی علاج کرو کہ پھر آپ روحانی علاج بھی ساتھ میں جاری رکھو ممکن ہے ہمارے سامنے کئی بار ایسے ہوا ہے کہ اللہ کے فضل سے ایک بار نہیں کئی بار کہ ہم صرف روحانی علاج کرتے ہیں اس کا میڈیکلی مسئلہ بھی اللہ تعالی حل کر دیتے ہیں قرآن شفا ہے میڈیکلی بیماریوں کے لیے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہم کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ دوسری چیزوں کا میڈیکلی علاج بند کروا دیتے ہیں اب ایک بندے کو ایک بندے کا کوئی زخم ہے ٹھیک ہے جی اب روحانی علاج بھی اس کا چل رہا ہے اس کو پٹی تو بدلنے کی اجازت دے میں مثال دے رہا ہوں کہ ہم اب میڈیکلی ٹریٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ اس کی ڈیلی پٹی بدلی جائے ٹھیک ہے اب روحانی معالج کو اس بیماری کے بارے میں نہیں علم کہ کیا ہے وہ نورملی کلی طور پر جو علاج ہوتا ہے روحانی بیماریوں کا وہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دے تو آئی یہ اور میڈیسن اب اس نے چھوڑ دی اور اس کو پٹی نے تنگ کیا اور زخم بڑا اور سارا معاملہ خراب ہو گیا تو بتانے کا مقصدی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معاملات میں فرمایا کہ یہ دنیا داری کے معاملات ہیں ان کو اسی طریقے سے ڈیل کرو تو جاتو جنات کی طرف ہر چیز کو منظوب نہیں کرنا چاہیے دونوں طرح علاج کروانا چاہیے اللہ تعالی شفاعت دے دیتے ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ کریں جی نالدین اگلے پروگرم میں پھر حضر ہوں گے بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں پیج کو لائک کریں قرآن سے روحانی علاج